جاب اس عملی کے عام انتخابات میں امیدواروں کو انتخابی نشانات الارٹ کر دیے گئے ہیں مریم نواز کو آزاد حیثیت سے انتخابی نشان تندور الارٹ کیا گیا ہے حمزہ شہباز کو کشتی اور مور انتخابی نشانت ہی آگیا ہے رپورٹ کریں گے محمد شفاق لاہور کے تیس حلقوں میں سے دس حلقوں کے امیدواروں کو انتخابی نشانات الارٹ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے انتخابی نشانات کی فہرست جاری گردی گئی پی پی ایک سو تہتر سے مریم نواز کو انتخابی نشان تندور الارٹ کیا گیا پی پی ایک سو پنتالیس سے حمزہ شہباز کا انتخابی نشان مور ہوگا پی پی ایک سو سنتالیس سے حمزہ شہباز کو انتخابی نشان کشتی الارٹ کیا گیا پی پی ایک سو سٹھ سٹھ سے ملک سیف الملوک کھوکھر کو ٹریفک سیگنل کا نشان الارٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی پی پی ایک سو تہتر سے ڈاکٹر یاسمین راشد پی پی ایک سو سٹھ سٹھ سے ملک ندیم عباس بارہ کو انتخابی نشان الوٹ کیا گیا پی پی ایک سو پنتالیس سے امیدوار وقار احمد اور پی پی ایک سو سنتالیس سے غلام مہیدین دیوان کو بلہ انتخابی نشان الوٹ کیا گیا پی پی ایک سو چوالیس سے چونتیس امیدواروں کو انتخابی نشانات الوٹ کیے گئے پی پی ایک سو چوالیس سے اٹھائیس امیدواروں کو آزاد کی حیثیت سے انتخابی نشانات الوٹ ہوئے پی پی اکسو پنتالی سے اکیس امیدواروں کو آزاد حیثیت سے انتخابی نشانات جاری کیے گئے پیپلز پارٹی سے رانہ فقیر حسین جماعت اسلامی سے محمد سلیمان کو پارٹی نشان جاری کیے گئے جماعت اسلامی سے محمد سلیمان کو پارٹی نشان جاری کیے گئے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق پولنگ چودہ مئی کو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز بھی انٹی کرپشن کے نشانے پر آگئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز شیخ محمد یاکوب اور میاں آصف کاتھیا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے جنگ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر محکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر آگئے شیخ محمد یاکوب پر سرکاری زمین پر قبضہ اور آصف کاتھیا پر ترکیاتی کاموں میں کرپشن کرنے کا الزام ہے زرائی کے مطابق شیخ محمد یاکوب نے سرکاری ارازی ہڑپ کر کے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہاؤسنگ سکیم میں استعمال کیا گیا تین سو چوبیس کنال رکبہ محکمہ انہار کی ملکیت تھا محکمہ مال اور محکمہ انہار کی عملہ کی ملی بھگت سے جال سازی کی گئی زرائی کے مطابق ٹکٹ ہولڈر و سابق ایم پی اے آصف کاتھیا نے ہلکے میں ترکیاتی کاموں میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا سڑکوں سکولز اور ہیلس میں دیگر ترکیاتی کاموں میں ناقص میٹیریل استعمال کروایا محکمہ انٹی کرپشن نے ٹکٹ ہولڈر شیخ محمد یاکوب اور آصف کاتھیا کو بروز جمعہ 28 اپریل کو تحقیقات کے لیے طلب کیا ہے طریقہ انصاف نے تبدیل کیا کہ امیدواروں کو مطمئن کرنے کے لیے ریویو کامیٹی کو ذمہ داریاں سونٹتی ہیں طریقہ انصاف کی ریویو کامیٹی رہنماؤں کو ٹکٹ ہولڈر امیدواروں کے حق کے لیے قائل اور تحافظات دور کرے گی ریویو کامیٹی تبدیل کیا کہ امیدواروں کو بلدیاتی انتخابات سمیں دیگر عہدوں پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے قائل کرے گی ریویو کامیٹی تبدیل شدہ امیدواروں کو منتخب ٹکٹ ہولڈر کو سپورٹ کرنے کی ہدایت کرے گی پیسلے کے خلاف ورزی کرنے والے رہنماؤں کے خلاف پارٹی ایکشن بھی لے گی دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ وزیراعظم پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے کی بجائے عوام سے اعتماد کا ووٹ لیں سیاست دانوں کو مسائل حل کرنے کا موقع دیا جائے جماعت اسلامی کے ہیڈ آفیس منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ پارلیمان اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں پارلیمان میں عوام کے مسائل کی کوئی بات نہیں کر رہا وزیراعظم پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے کی بجائے عوام سے اعتماد کا ووٹ لیں ریاست کے تمام ادارے وہ عدلیہ ہو یا مقننہ ہو آپس میں بجنگ ہے اور یہ بہت خطرناک ہے ملک کے لیے اس سچویشن کی وجہ سے نقصان غریب عوام کا ہو رہا ہے ملک میں چونکہ فوکس عوام کی بجائے کچھ اور موضوعات پر ہے اس لیے لا محالہ بدامنی میں اضافہ ہوا امیر جماعت اسلامی نے کہا آج آئین تختہ مشک بنا ہوا ہے ہر کوئی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے ایک صحافی نے انکشاف کیا کہ کشمیر کا سودا ہوا ہے لیکن اس کی کوئی تردید کہیں سے نہیں آئی سراج الحق نے مزید کہا کہ ہم ملک میں شفاف انتخابات چاہتے ہیں وزیراعظم نے 2018 کے انتخابات کی آڈٹ کی بات کی جو ماضی بن چکا ایک بہت ہی سینئر صحافی نے انکشاف کیا کہ کشمیر کا باقیدہ سودا ہوا ہے لیکن کسی طرف سے نے اس کی تصدیق یا اوت کی تردید نہیں آئی اس لیے کہ آج کا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے سراج الحق کا کہنا تھا شفاف انتخابات موجودہ حالات سے نکلنے کا واحد راستہ ہے نگران وزیراعظم موسی نکوی سے ایرانی کاؤنسل جنرل مہران مواحد فر نے ملاقات کی ہے باہمی دلجسپی کے امور دو درپہ تعلقات کے فروغ سمیت چاول گوشت آم اور دیگر اشیاء کی برامدات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ایرانی کاؤنسل جنرل نے موسی نکوی کو ایران کی دورے اور اسفہان میں ہینڈی کراوٹس نمائش میں شرکت کی دعوت دی نگران وزیراعظم موسی نکوی نے کہا کہ آنے والے وقت میں دونوں ملکوں میں تعلقات نئی بلندیوں کو چھویں گے اسفہان میں ہونے والی ہینڈی کراوٹس نمائش میں پنجاب کا وفت شرکت کرے گا ایرانی کاؤنسل جنرل نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور ان تعلقات کو درکشاں اور تابناک دیکھتے ہیں سیاسی محاص پر جھاری جنگ کے دوران الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشن اور پریزائیڈنگ آفس میں سرکاری ملازمین کی ڈیوٹیاں لگانے کا پلان بنا لیا الیکشن کمیشن نے انتخابات میں ڈیوٹی کے لیے الڈی افسران و ملازمین کی خدمات مانگ لی الڈی اے کے ساتھ سو چوبیس افسران و ملازمین کی انتخابات میں ڈیوٹی تفویز کی گئی جمعہ سے الڈی افسران و ملازمین الیکشن ٹریننگ کا آغاز کریں گے مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ گندم خریداری حدف کا معاملہ مہنگمہ خوراک نے گیارہ سو فلور ملز کا گندم کوٹا موطل کر دیا آٹھے کا بہران شدید ہونے کا امکان ہے ریپورٹ کریں گے عمران اکبر لاہور کی اسی فلور ملز میں سے بیس بڑی ملز کے پاس گندم کے زخائر چند روز کے باقی رہ گئے شہر میں آٹھا بہران پیدا ہونے کا خدشہ اوپن مارکٹ میں فیمن گندم کا ریٹ پچپن سو روپے تک پہنچ گیا شہر کے بیشتر مراکز سے دس اور بیس کلو آٹے کے تھیلے غائب عوام خوار بیس کلو آٹے کا تھیلہ تئیس سو سولہ روپے سے بڑھ کر پچیس سو پچاس میں بکھنے لگا گیارہ سو ٹھاون روپے میں ملنے والا دس کلو کا تھیلہ اب بارہ سو اسی روپے کا ہو گیا لاہور سمیت پنجاب کے ڈپٹی کمیشنر نے پرائیوٹ پرمٹ دینے سے انکار کر دیا سبائی دار الحکومت میں بیس کلو تھیلے کی روزانہ تلب دو لاکھ ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ سیرے سے ہی نایاب ہے پندرہ کلو کا تھیلہ بائی سو پچاس میں فروخت ہو رہا ہے محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث گندم کی فصل جلد سٹور کرنا ہوگی کمیشنرز ڈپٹی کمیشنر اور کاشکاروں کو موسم کی خرابی کے باعث سرکولر جاری سیکٹری خوراک پنجاب زمان وٹو کہتے ہیں شہر میں آٹا کم نہیں ہونے دیں گے اوپن مارکٹ میں گندم کا پرمٹ جاری کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز آٹا مہنگا ہونے پر مہنگائی کی نئی لہر بھی آنے لگی ہے شہر بر میں سرکاری ریٹ پر روٹی کی دستیابی مشکل ہونے لگی ہے اکثر مقامات پر روٹی بیس روپے کی فروخت کی جا رہی ہے دو فرق کی روٹی کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہونے لگے گندم مہنگی ہوئی تو آٹا مہنگا ہوا اور روٹی نرخ بے لگام ہو گئے سرکاری نرخ نامے میں سو گرام روٹی کا ریٹ پندرہ روپے مقرر شہر کے اکثر مقامات پر سرکاری نرخ نامے تندونوں کی نظر ہو گئے روٹی منمانی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے تندونوں پر روٹی بیس روپے تک بیچی جا رہی ہے اگر کہیں پندرہ روپے کی مل رہی ہے تو اس کا وزن سو گرام پورا نہیں عوام کہتے ہیں کہ اندازامیہ پتہ نہیں کہاں ہے روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے ہم گھر کی کھائیں گے اور گھاری جاگے کھاتے ہیں رات کو بائٹ سے کہیں سے بھی روٹی نہیں کھاتے ہیں دو سو روپے کی ڈیڑھ سو روپے کی دو سو کی لیتے ہیں روٹی یہ اکثر جگہ پہ نہیں ہر جگہ پہ یہ بیس روپے کی روٹی بگری ہے لیکن جو سرکاری ریٹ ہے وہ پندرہ روپے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہر چیز مہنگی ہوگی تندور مالکان کا موقف ہے کہ رمضان و مبالک سے قبل چھے سو اٹالیس روپے میں ملنے والا دس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار ایک سو چھپن روپے کا ہو چکا ہے اس لیے روٹی مہنگی کرنا مجبوری ہے متحدہ روٹی نانبائی اسوسییشن کے مطابق روٹی کے بقاعدہ نرخ نہیں بڑھائے گئے کچھ تندور والے از خود اضافی قیمت وصول کر رہے ہیں سینٹرل پولیس آفیس لاہور میں کچھا آپریشن کے لیے بھیجوائی گئی تازہ دم نفری کے لیے اطائع علم کی پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا آئی جی پنجاب نے تازہ دم نفری بھیجواتے ہوئے انہیں پنجاب پولیس کا پرچم سپورٹ کیا پولیس کے تازہ دم دستوں میں ایلیٹ کمانڈو، سنائپر، سپیشل آپریشن یونٹ اور پنجاب کانسٹیبلی کے جانباز شامل ہیں پولیس دستے جدید ترین ہتھیاروں، سنائپر گنز، بلٹ پروف جیکٹ سمیت آپریشن کے مکمل سازو سامان سے لیس ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ آج ایک ہزار تازہ دم نفری جنوبی پنجاب روانہ کی گئی جبکہ مزید دو ہزار جانباز کچھا روانہ ہو جائیں گے ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس کمانڈوز کی جنوبی پنجاب روانگی سے قبل ان سے ملاقات کیا اور خطاب بھی کیا آئی جی پنجاب نے مزید کہا کہ کچھا آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس کے کمانڈوز اور اہلکار انتہائی اہم مشن کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اپڈیٹس کے بعد آپ کے بتائیں تو مہنگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں آٹھ سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں مارکٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ادرک سات سو اسی لحسن چائنہ چار سو پچاس بیاز اسی روپے کلو تک فروخت سیو چار سو پچاس روپے کلو کلو کیلہ چار سو روپے فی درجن تک بکھنے لگا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے جی عبدالقادر بتائیے گا کہ کیا بجوہات سامنے آئی ہیں اس پرائز کی آج بلکل جو منڈیوں سے جو سپلائی ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بیمارڈ ان سپلائی میں گیا ہے تو اور کنٹوں میں ذاتے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور حیران کن طور پر جو روز مرہ استعمال کی شکریہ ہیں جس میں تیاز ٹیماٹر لیسن اور ادرک میں سب نیر شامل آئی ہے یہ روزانہ کی بنیادر مہنگے ہو رہی ہیں کسی جن ٹیماٹر مہنگا کر دیا جاتا ہے اور نگلے دن تیاز مہنگا کر دیا جاتا ہے آج ادرک کی قیمت میں غیر معمولی طور پر بیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے شیسو نوزے روپے سرکاری ریلیس کی قیمت ہے لیکن مارکیٹ میں شیسو نوزے کے برس سب نیر بہنگی کر کے ایک سو دیس روپے مہنگی کر کے یہ لیکن ایک سو دیس کے برس خوش جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے کی کلو تک کی جا رہی ہے موسمی صدقی ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آج اس میں آلی جو ہے وہ پانچ سو پہ مہنگا کر کے ستر روپے مکر رہی کیا گیا لیکن مارکیٹ میں آلی ساتھ رکھا نوزے رکھا پی سو پر بہنگی رکھا ہے مارکیٹ میں صور روپہ 커�ھیلو تک malicious رکے جاری ہے کھرا خ فیرہ جو ہے وہ چعار شرہتار مہنگا کر سٹر روپہ مہنگا کر ستر رپے 忙 کرتے ہیں کمرکات میں 100 روپہ一次 کے Jungle تغیرہ ہال کھرا کو فلکہBu خیلو کے لئے جا رہے ہیں تو میں pillنی پر ہدا پھنی کے اللہ علیہ السلام منگ کی رکر کے بعد 70 روپہ کی سولچہ لجاتی یارنے film کاratesر ربی ڑا ڈا مہنگا کر ستر روپہ گ�ießلو کی ضرورت 220 رپی کلو تک سروپ کی جاری ہے پھنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سیف کالا پولو تیسو تکسیس رپی سرکاری اس کی قیمت ہے آج لیکن مارکٹ میں چار سو پچاس رپی کلو تک سروپ کیا جا رہا ہے کلہ درجہ اول 330 رپی درجن ہے مارکٹ میں درجہ اول تک کلہ چار سو رپی درجن تک جبکہ درجہ دوم تک کلہ جو ہے دو سو پچاس رپی درجن تک سروپ کیا جارہا ہے ساٹھ روپے خطیتہ دو سو اسی روپے جبکہ کربوزہ ایک سو بیس روپے پی کلو تک پروک کیا جارہا ہے ہاری چار سو روپے پی کلو سابری درجہ اول دو سو روپے پی کلو جبکہ درجہ دوم کی سابری جو آئی سو تیس روپے پی کلو تک پروک کی جارہی ہے تمام سبنیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نشناموں کے برہ چلائیں گے ناموکروں کی جانے انتظامیہ کی جانے سے روزانہ تو عبدالقادر اس کا حل کیا ہے کیونکہ دیکھیں استعمال کی جو چیزیں ہیں روز مارا جو عوام استعمال کرتی ہے اسی پر بھی ابھی تک جو انتظامیہ کنٹرول نہیں کر پائی آج بلکل انتظامیہ کی جانے سے جو ہے جب تک ہول سیل مارکٹ یا سبز مڈیوں میں کنٹرول نہیں کیا جائے گا تب تک اوپن مارکٹ یا پرچون بزاروں میں کنٹرول نہیں ہو چکے پرچون مارکٹوں کے جو سبزی والپروشن کی جانے سے موقفی حسیار کیا جا رہا ہے کہ مڈیوں سے نائنگی سبزیاں خریصت سرکاری ریلیس کے مطابق سبزی نہیں سوپ کر سکے کیونکہ جو آڑت گانا ان کی جانے سے سرکاری نشناموں کی کلی سرکاری ریلیس کے مطابق سبزی جاتی ہے لیکن وہ سبزی مارکٹ یا شہر کی منیوں میں قیمتیں سرکاری نشناموں سے زائر بسول کی جائیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ انڈ کمیومر تک یہ سارے تک بھی آتے ہیں کیونکہ شہر کی پرچون اور اپن مارکٹوں میں سبزیوں اور حل سمیرتی کا رکھت ہے ضروری ہے جو ہے وہ تو عبدالقادر آپ کے خیال سے یہ ہول سیل مارکٹ میں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے انتظامیوں کو جس کی ویسے یہ کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ جو سٹارٹ ہے وہ تو ہول سیل مارکٹ سے ہوتے ہیں نرکنا میں آج بلکل انتظامیاں جو ہے وہ صرف ہول سیل مارکٹ میں چینٹوں کا اجراء کر کے جو ہے اس کے بعد اپنے اقدامات جو ہیں وہ مزید نہیں کرتی جس کی وجہ سے جو آرتیان ہے وہ ہول سیل مارکٹ میں بھی مہنگ آئی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں انتظامیاں کو ہول سیل مارکٹ میں کنٹرول کرنے کے لیے ہی جامعہ مونیٹرنگ سسٹم بنانا ہوگا تاکہ صرف درکاری نشانوں کا اجراء سے جو ہے وہ اقدامات آگے بھی بڑھیں اور شہروں کو رلیس بھی نہیں کرتے ہیں تو جامعہ مونیٹرنگ سسٹم ابھی کے لیے نہیں استعمال کیا جا رہے ہے ایسے کوئی ایک دمات نہیں کیا جا رہے ہیں اس وقت کی صورتحال پر بات کی جائے تو شہر کی چار سبز منڈی ہیں جس نے مرکزی سبز منڈی تدامی بعد سنگ پورا بال ٹاؤن اور سبز منڈی ہے اور انتظامیاں کی جانت سے صرف جو ہے وہ صرف چینٹوں کا اجراء کیا جاتا ہے اور یہ چینٹوں صرف ترائیم کی جاتی ہے جن کی آکشن کی جاری ہوتی ہے اور آکشن کے پوری بعد انتظامیاں موقع سے غائب ہو جاتی جس کے بعد آپ جیان جو ہے وہ سبزیاں اور فلسی سریداری کے بعد نہنگے داموں پروک کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہنگائی کے اثرات جو ہے وہ شہر کی چلینوں اور محلوں میں تک پہنچ جاتے ہیں انتظامیاں کی چاہیے ہے کہ وہاں پہ جو مونیٹری سسٹم اس کو مکمل فعل کرنے کے لیے جو ہے جامعہ میکنیزن سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ آکشن کی حد تک جو ہے وہ انتظامیاں بہت شکریہ عبدالقادر آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے ریٹس کے والے ساں نگران وزیراعلا محسن نقوی نے لاہور کے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت کر دی ہے محسن نقوی سے ایرانی کاؤنسل جنرل نے بھی ملاقات کی ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس محسن نقوی نے لاہور کے ڈیولپمنٹ پراجیکٹس کی بروقت تکمیل کی ہدایت کی محسن نقوی کا سمناباد انڈرپاس پراجیکٹ کو بروقت پایا تکمیل تک نہ پہنچانے پر اظہار نا پسندید گی داتا دربار پارکنگ پراجیکٹ بروقت آپریشنل کرنے پر مطالقہ محکموں کو شاباش پی ایچ اے کو لاہور ائرپورٹ پر رنوے کے ساتھ ساتھ شجرکاری کا ٹاسک دے دیا نگران وزیراعلا کو لاہور کی چوون سڑکوں کی تعمیروں مرمت اور بحالی کے پراجیکٹ پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور کی سڑکوں کے ساتھ پوٹ پاتھ سائیکل اور بائیکرز ٹریکس بھی بنایا جائیں گے شہر خموشہ آتھارٹی کے تحت لاہور کے چار موڈل کبرستان چند ہفتوں میں مکمل ہو جائیں گے نگران وزیراعلا محسن نقوی سے ایرانی کاؤنسل جنرل نے بھی ملاقات کی جس میں چاول گوشت آم اور دیگر اشیاء کی ایکسپورٹ بڑھانے پر اتفاق کیا گیا سمنہ آباد انڈر پاس منصوبہ میگا پروجیکٹ شروع ہونے کے ساتھ ہی لاغت میں بھی اضافہ ہو گیا الڈی اے نے پی سی ون میں منظور شدہ پروجیکٹ کے علاوہ بھی ٹینڈرز لگانے شروع کر دی ہیں لیسکو یوٹیلٹیز کی منتقلی کے لیے الہیدہ پی سی ون بنانے کا انکشاف ہوا ہے افراد زر مہنگائی اور تعمیراتی کام میں سوست روی شہر میں جاری میگا پروجیکٹ کی لاغت بھی بڑھنے لگی الڈی اے نے پی سی ون میں منظور شدہ منصوبے کے علاوہ بھی ٹینڈرز لگانا شروع کر دیے سمنہ آباد انڈر پاس منصوبے میں یوٹیلٹیز کی شفٹنگ کے لیے الہیدہ پی سی ون بنائے جانے کا انکشاف منصوبے کی لاغت میں مزید ساڑھے تین کروڑ روپے کا اضافہ ہوگا سمنہ آباد انڈر پاس پر لیسکو یوٹیلٹیز کی شفٹنگ کے لیے تین کروڑ تیرہ لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سمنہ آباد انڈر پاس پر بجلی کے پول توڑنے اور نئے پول لگانے کے لیے اضافی رکوم خرچ ہوگی الڈی اے حکام نے اضافی لاغت کو پی سی ون میں شامل کرنے کے بجائے الہیدہ ٹینڈر جاری کر دیے پی سی ون کے مطابق منصوبے میں تعمیراتی کاموں کے علاوہ یوٹیلٹیز کی شفٹنگ بھی شامل ہے منصوبے کے لیے رازی ایکوائر کرنے میں مشینری کرائے پر لینے کا بھی الہیدہ ٹینڈر جاری کیا جائے گا ماضی میں گلاب دیوی انڈر پاس شیرہ والا فلائی اوور اور شاہ کام چوک میں پی سی ون کے علاوہ بھی ٹینڈر جاری کیے گئے جس سے تینوں منصوبوں کی لاغت میں پچیس کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا بارشیں برسانے والا نئے نظام نے پنجاب کے مطلب شہروں میں اپنے پر پھیلانا شروع کر دیا ہے بارشوں کا نیا نظام مائی کے پہلے ہفتے تک اپنے رنگ ڈھنگ دکھاتا رہے گا مختلے مقامات پر یالہ باری بھی مطبق ہے لاہور سے سہیل کی اثر کی رپورٹ دیکھتے ہیں مغربی ہواوں کے باعث بننے والے بارشوں کے نئے نظام نے ملک میں قدم رنجا فرمانا شروع کر دیا ہے موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق نیا نظام دو سپیلز میں اپنے اثرات مرتب کرے گا اور مجموعی طور پر موسم کی یہ صورتحال مائی کے پہلے ہفتے کے اختتام تک برقرار رہ سکتی ہے اس دوران ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقے بھی اس کی ذات میں ہوں گے بتایا گیا ہے کہ 29 اپریل تک لاہور، اسلامباد، مری، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالا اور سیالکورٹ میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے 27 اپریل سے 3 مئی تک ملتان، دیجی خان، بہاولنگر اور ساہیوال میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر زالہ باری کا بھی امکان ہے 30 اپریل سے 5 مئی تک بارشوں کا دوسرا سپیل اپنا رنگ جمائے گا سینٹر پنجاب اور نارف پنجاب میں بھی کافی گندم کی فصل جو ابھی نہیں اس کو کٹا گیا تو اس کے لیے جو کاش تیار ہے ان کو سب سے پہلے تو محکم آسمیات کا جو ویدر کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اگر کٹائی کرنی جائے تھرشن کرنی ہے اور بلکہ جو فصل ہے اس کو گھٹھوں کی شکل میں رکھے کیونکہ تیز آواز سے جو ہے وہ فصل جو اڑویسل صورتحال کے پیش نظر دیجی خان کے پہاڑی علاقوں میں تغیانی کا خطرہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کیامرامین حافظ عظیم کے ساتھ سویلک ایسر لاہور نیوز آگے بڑے اور بات کریں لاہور کی تین موڈل شعرہوں پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے الڈی املہ نے علام اقبال ٹاؤن شادمان اور گلبرگ میں کاریوائیاں کر کے دو درجن سے زائد املاک کو سربا مہر کر دیا کمیشنر لاہور اور ڈی جی اے الڈی اے محمد علی دندھوا کے ہدایت پر الڈی اے ٹیموں کا شہر میں آپریشن جاری ہے اور پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات قائم کرنے پر دو درجن سے زائد املاک سربا مہر کر دی گئیں ان ٹیموں نے لاہور کی تین موڈل شعرہوں پر پارکنگ کی جگہ مختص نہ کرنے اور غیر قانونی لینڈ یوز کے خلاف کاریوائیاں کی کاریوائیوں کے دوران علام اقبال ٹاؤن میں کاریوائی کرتے ہوئے چودہ املاک کو سربا مہر کیا گیا مین بولیورڈ علام اقبال ٹاؤن سے متعدد املاک سے پارکنگ کی جگہ سے تجاوزات ہٹا دی گئیں علام اقبال ٹاؤن کے ہنزہ بلوک کالیج بلوک اور گلچنے بلوک میں کاریوائیاں کی گئیں مین بولیورڈ پر قائم معروف برینڈز کی پارکنگ کی جگہ پر قائم تجاوزات ہٹا دی گئیں کمیشل لاہورو ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی دندھاوہ کا کہنا ہے کہ شہر میں کمیشل املاک پر پارکنگ ایریاز پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سے قبل پارکنگ کے لیے مختص جگہ سے تجاوزات ہٹانے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی دوسری جانب نگران پنجاب حکومت نے تین میگا پروجیکٹس کو تیس مئی سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے شہر کے میگا پروجیکٹس کو مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے تین منصوبوں کو تیس مئی سے قبل مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے سمن آباد انڈرپاس منصوبہ لاہور بریج توسیح منصوبے کو تیس مئی تک مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کلمہ چوک ری موڈلنگ منصوبہ اسی تاریخ میں مکمل کر لیا جائے گا شادرہ ملٹی لیول گریٹ سپریشن پروجیکٹ چولہ اگز سے پہلے مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ امامیا کالونی فلائی اوور کو تیس جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نگران وزیر ہاؤسنگ سید اسفر علی ناصر کہتے ہیں نو شہرہوں کو موڈل شہرہ بنا رہے ہیں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف سخت کاریوائی ہوگی کرپشن کسی صورت برداشت نہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں نگران صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیویلپمنٹ بریسٹر سید اسفر علی ناصر کی لہور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی دفتر آمد کمیشنر لہور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ نے صوبائی وزیر کا استقبال کیا صوبائی وزیر نے الڈی اے ون وینڈو سیل کا دورہ کیا شہریوں کی شکایات فوری حل کرنے کی ہدایت کی میڈیا سے گفتگو میں سید اسفر علی ناصر نے کہا کہ شہر بھر سے تجاوزات کے خاتمے اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف سخت کاروائی کر رہے ہیں جو دسمبر دوہزار بائیس میں دیئے گئے نو موڈل سڑکوں سے تعلق اور انوائرمنٹل جو ایشیوز ان سے تعلق پبلک کی جو پاکنگز ہیں ان سے تعلق انکروچمنٹ سے تعلق جو محولیات خرابی ہے اس سے تعلق نگران وزیر ہاؤسنگ نے شعبہ انجینرنگ کو میگا پروجیکٹ مکرم مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا اب آپ کو بتائیں کہ کمیشنر لاہور نے شہریوں کے گیارہ مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو حتمی ڈیڈلائن دے دی ہے بغیر نو سی سرکو اور سرویس لینڈ پر کام کروانے پر مقدمات درج کروانے کا حکم کمیشنر نے پارکنگ ایریاس پر تجابوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف بھی آپریشن شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے کلین لاہور اور شہری مسائل کا حل انتظامیہ کمیشن کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈیپورٹی کمیشنر رافعہ حیدر کمیشنر بیلڈنگز کو تجابوزات ہٹانے کے لیے صرف دو دن کا نوٹس جاری ہوگا بھکاریوں کے خلاف کاریوائی جاری ہے بھکاری مافیا کو بھی سامنے لانے کی ہدایت کمیشنر محمد علی رندھاوہ نے کہا کہ پارکنگ ایریاس پر تجابوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف آپریشن شروع ہو گیا افسران اپنے اپنے حدود اربا کے ذمہ دار ہوں گے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مارکٹوں میں تجابوزات کو ختم کیا جائے ڈیپورٹی کمیشنر رافیہ حیدر کا کہنا ہے نو مارڈل روڈز پر باقاعدہ ڈیوٹی روستر کے مطابق کیمپس میں عملہ تائیونات کیا جائے گا شہر کی مردم شماری مکمل ہو چکی جبکہ گندم خریداری حدف ستر فیصد حاصل کر لیا ہے شہر میں سرکو کی نگرانی کے لیے پنجاب سیو سٹیز آتھارٹی اور تمام محکموں کا مشترکہ پلیٹ فارم بنایا جائے گا اور تین زونز کا عملہ ایک مین روڈ پر روزانہ آپریشن کرے گا کیمرمن امیر کے ساتھ عمران اکبر لاہور نیوز روہ مالی سال میں ڈیولیپمنٹ آثارٹیز نے بجر خرچ کرنے اور نئے منصوبوں کو منظور کروانے میں کوتاہی بڑھتی میکمہ ہاؤسنگ نے ڈیولیپمنٹ آثارٹیز، ہارٹی کلچر آثارٹیز اور سینیٹیشن ایجنسیوں کے سربراہان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے میکمہ ہاؤسنگ نے ڈیولیپمنٹ آثارٹیز، ہارٹی کلچر آثارٹیز اور سینیٹیشن ایجنسیوں کے سربراہان کو بلا لیا ہے ڈی جی الڈی اے ڈی جی جی ڈی اے کو فنڈز کا حساب دینے کے لیے طلب کیا گیا ہے پی اے چے لاہور اور گجرانوالا کے ڈی جی ایم ڈی واسا لاہور اور گجرانوالا کو بلا لیا گیا میکمہ ہاؤسنگ نے چھ اداروں کے سربراہان کو ذاتی حیثیت میں فنڈز کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے زرائی کا کہنا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹیف اپروول ہونے کے باوجود شروع نہ ہونے والے منصوبے پر باز پرس کی جائے گی ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں تو مونس الہی کی اہلیہ سمیت دیگر کے خلاب مونی لانڈرین کیس راسخ الہی، زرائی الہی اور تحریم الہی سمیت چھ ملزمان سیشن عدالت میں پیش ہو گئے تفتیشی افسر رخصت پر ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے عدالت نے تمام ملزمان کی عبوری زمانت میں پانچ مئی تک توسیح کر دی ہے مزید تفصیلات جانیں گے نومان نور سے نومان بتائے گا کہ پانچ مئی تک توسیح مل گئی ہے جی سیشن عدالت میں مونس الہی کی اہلیہ سمیت دیگر کے خلاف مونی لانڈرینگ اور آٹھ سو ملیئر روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشن کا یہ کیس تھا جس میں عدالت نے مونس الہی کی اہلیہ سمیت چھ ملزمان کی عبوری زمانت میں پانچ مئی تک توسیح کا حکم جاری کر دیا جبکہ تفتیشی افسر رخصت پر ہونے کے باعث آج عدالت میں پیش نہ ہوئے مونس الہیہ سمیت چھ ملزمان عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی اپنی حاضری لگئی جبکہ عدالت نے آئندہ سمات پر ایف آئی اے تفتیشی افسر سے رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی ہے اور ایڈیشنل سیشن جج چودری غلام رسول نے اس کیس پر سمات کی عدالت نے آئندہ سمات پر جو ہے وہ تفتیشی افسر کو رپورٹ میں طلب کیا ہے جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے مانی لانڈرینگ اور آٹھ سو ملین روپے کی مشکوک بینک ٹرانزیکشن پر یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا جو ٹھیک ہے نمان بہت شکریہ اس کیس کے حالے سے آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آگے برے اور آپ کو بتائیں ایل ڈی اے ٹیموں کا جوہر ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے مین بولیورڈ جی ون میں پارکنگ کے جگہ پر تجاوزات بنانے پر گیارہ املاک سربا موہر کر دی گئی ہیں سلکی جانے والی مارتوں میں شاپنگ مالز ریسٹورن اور سٹورز شامل ہیں مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے جی زین العابدین بتائیں گے کاربائیوں کے حوالے سے کمیشنر لاہور ورڈی جی ایل ڈی اے محمد علی ندھاوہ کی جانب سے اید سے قبل تمام جو تجاوزات مافیا ہے ان کو یہ نوٹس جاری کر دیا گیا تھا کہ اید کے بعد جو تجاوزات ہیں اس کو از سرنو اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کو وہ از کود ختم کر لیں اب وہ ڈیڈ لینڈ ختم ہو گئی ہے جس کے بعد شہر میں تجاوزات کے خلاف اپریشن شروع کر دیا گیا ہے آج ایل ڈی اے ٹیموں نے جوہر ٹاؤن میں اپریشن کیا ہے اور ڈاکٹر حسطال سے جی ون مارکٹ اور ایکسپو سینٹر تک اپریشن کر کے پارکنگ سے تجاوزات کو ہٹا دیا ہے مین بولی وارڈ جی ون سے پارکنگ کے جگہ پر تجاوزات بنانے پر گیارہ املاک کو تربا مہر کیا گیا ہے اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن مین بولی وارڈ پر قائم جو مروف برینڈ ہیں ان کی پارکنگ کے جگہ پر بھی جو قائم تجاوزات ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے کمیشنر لاہوروڈ ایٹی ایل ڈی اے نے ایت سے قبل پارکنگ کے لیے مختص جگہ سے تجاوزات ہٹانے کی ڈرلینڈ اس کی محمد علی نضاوہ کا کہنا ہے کہ پارکنگ ایریا پر تجاوزات کے طرح چہر بر میں کاربانیاں جائی رکھے ہوئے ہیں اور اس اپریشن کا مقصد تصیحی اقتامات کرنا ہے بلڈنگ پلین میں منضور صدا پارکنگ کے جگہ پر پارکنگ ہی بنانا ہوگی آج کی اس اپریشن میں ایل ڈی اے ٹیموں کے ساتھ ایم سی ایل ٹیپا اور دلین سامیہ کے ٹیموں نے بھی حصہ لیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ازان اس تفصیل کا شامل کریں کچھ عدالتی خبریں اور آپ کو بتائیں کینال روڈ پر جلاو گھیراو اور پولیس پر تشدد کا کیس انصداد دہشتگردی کی عدالت نے پی ٹی اے رہنماؤں کی عبوری زمانت میں چھ مائی تک توسیر کرنے کا حکم چاری کر دیا ہے اسد عمر اور فرخ حبیب نے کہا کہ ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی حکامات پر عمل درامت ہونا چاہیے کینال روڈ پر جلاو گھیراو اور پولیس پر تشدد کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت کی جج اب ہر گل نے پی ٹی اے رہنماؤں کی زمانت کی درخواستوں پر سمات کی اسد عمر فرخ حبیب ڈاکٹر یاسمین راشد مسرر جمشہ چیما حسان نیازی اور زبیر نیازی پیش ہوئے پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تفتیش جاری ہے فرخ حبیب اور مسرر جمشہ چیما شاملے تفتیش نہیں ہوئے حسان نیازی اور زبیر نیازی شاملے تفتیش ہوئے لیکن بیان نہیں دیا عدالت نے فرخ حبیب سے استفسار کیا کہ آپ کیوں شاملے تفتیش نہیں ہوئے وکیل نے بتایا کہ بیان داخل کرا دیا ہے مسرر جمشہ چیما کے وکیل نے نشاندہی کی کہ جی آئی ٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے اگر جی آئی ٹی ہی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا کیا فائدہ عدالت نے باور کرایا کہ آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں وکیل نے استعداہ کی پنجاب انتخابات کی وجہ سے چودہ مائی کے بعد کی تاریخ دے دیں عدالت نے پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کے لیے وقت دے دیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اگر زبیر نیازی تفتیش میں شامل نہیں ہوتے تو پھر قصور وار لکھ دیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر اور فرخ حبیب نے کہا کہ ملک میں آئین کی حکمرانے چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت ہونا چاہیے ابھی تک سپریم کورٹ نے بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا اور میرے خیال میں یہ اچھا انہوں نے کیا ہے کہ برپور طریقے سے انہوں نے موقع دیا ہے حکومت کو کہ آئین کے اوپر عمل درامت کریں جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درامت کیا جائے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات میں عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہوگا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے کھڑیں ہم آئین کی بالا دستی کے ساتھ کھڑیں پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانارے اس کورس میں مقدمہ درج کر رکھا ہے کیمرمن فخر ابباس کے ساتھ نومان نور لاہور نیوز سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں پر درج مقدمات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے مقدمات کی تحقیقات کے لیے جائے ٹی کی تمام کاریوائیوں کی مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جی آئی ٹی کی تحقیقات سے متعلق کیس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی درخواستے رہنماؤں پی ٹی آئی فواد چوتھری اور مسرح جمشیر چیما کی جانب سے دار کی گئیں فواد چوتھری کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جو لوگ درخواست میں ملزم ہیں وہی جی آئی ٹی تشکیل دے رہے ہیں حکومت نے پروسیکیوٹر جنرل کو اس کیس میں پیش ہونے سے روک دیا جو بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے ایریشنل ایڈوکیر جنرل نے نشان دہی کی ہے کہ ابھی تک ملزمان نے تفتیش جوائن ہی نہیں کی درخواست گزاروں کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ تفتیش روکنے یا تبدیل کرنے کی بات نہیں کی گئی نکتہ یہ ہے کہ بدنیتی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جی آئی ٹی بنائی گئی عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواستوں پر مزید سماعت دو میں تک ملتوی کر دی یہ سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے